بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب مدے میں ہوں گے اور رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے تو تیاریوں سے مطلب میرے کھانے پینے کی تیاریاں نہیں ہیں بلکہ عبادت کی تیاریاں ہیں اچھا تو لاسٹ ویلوک آپ لوگوں نے میرا دیکھا ہوگا اس میں ہم لوگوں نے ایک عربی ہوتل کے اندر باربیکیو کھایا تھا لبنانی ہوتل میں تو اسی وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ ریسی پی میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کروں گی وہ مجھے جو اس کی لکھ تھی کھائی تو ہم لوگوں نے بہت دفعہ ہے اور ہم لوگوں کو پسند بھی یہ ہی ہے یہ باربیکیو عربی سٹائل کی تو اسی سٹائل سے پھر میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کو چلے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے سی کباب کے لیے سٹارٹ کری ہے یہ میں نے قیمہ نکالا تھا گھر کے اندر ہی صحیح خود ہی بنایا تھا کیونکہ باہر کا جو ہوتا ہے نا وہ چربی ملاوات ہے اچھا یہ سب سے پہلے میں نے قیمہ ڈالا اور بریٹ کو میں نے بریٹ کرمز بھی میں نے فریشی بنائے وہ بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر دھنیا ڈالا اور یہ لیسن ڈال رہی ہے مطلب وہی مسالے تو وہی ہیں کومن سے جو سبی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اچھا اب یہ ایک چمچہ اور آدھا چمچہ میں نہیں بتا رہی ہوں کہ یہ اپنی ریکوائیڈ کے حساب سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یہ ادھرک بھی ڈال دیا ادھرک کا پورڈر بھی ڈال دیا میں نے اور اس میں جو ہیں وہ لیکویڈ کم ڈالتے ہیں پورڈر اسٹرائیل کا زیادہ ڈالتے ہیں اچھا یہ زیرہ پورڈر ہے یہ میں نے روست کر کے اور پیس کے رکھاوا ہے یہ نمک بھی ڈال دیا اور یہ لیمن جوز بھی ڈال دیا اس کے اندر اچھا تو اس کو میں نے یہ تیار کر کے ایک دن پہلے میں نے overnight اس کو مہرینیشن کر دیا تھی سب چیزوں کو اس کے بعد اس کے اندر آئل بھی ڈال دیا آئل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوتی ہے ایک صاف نیس آ جاتی ہے جو ہم چربی نہیں لیتے اس کے اندر تو اس کی وجہ سے میں نے یہ آئل ڈالا ہے تو یہ سب مکس کرنے کے بعد یہ میں نے رکھ دیا تھا یہ سب سے پہلے میں نے یہ سیک کباب کی تیاری کر لیا اچھا اس کے اندر یہ بیزل ڈالے تھے میں نے جو اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا اور اس کے خوشبو بلکل بناتے وقت اتنی زبردست آ رہی تھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سیک کباب کی آتی ہے اچھا اس کو میں نے اس کے اندر بال میں چھوڑے بال میں رکھ کے اور اس کو کور کر کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ ایک دن پہلے اس کی مرینیشن کرنی ہوتی ہے یہ اسی وقت کریں گے تو یہ نہیں بنے گا یہ بن تو جائے گا لیکن وہ تیسٹ وہ ضائع کا وہ ٹیکچر نہیں آتا تو ہر چیز کا ایک اسٹائل اور ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ میں نے کر کے اس کو میں نے یہ فریج میں رکھ دیا تھا اب اس کے بعد پھر میں نے یہ تکہ بوٹی کا تیاری کرنے لگی اس کے لئے لیے لیمان جوز ڈالا تھا اور وہ ہی مسالے ہیں کامان سے یہ بیزن ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ مرش پاورڈر ڈالا ہے اور یہ تھوڑا میں نے کم ڈالا تھا کیونکہ گھر والے اتنا پسند نہیں کرتے چٹ پٹا سپائی سی ہم لوگ نہیں کھا سکتے کسی کو بھی پسند نہیں ہے یہ نمک ڈال دیا تھا میں نے اور اس کے اندر میں نے یہ پیسٹ ڈالا تھا پاورڈر نہیں ڈالا تھا کیونکہ اس کے اندر پاورڈر سوٹ نہیں کرتا یہ بوٹی ہے یہ بوٹی کباب جو بولتے ہیں اتکہ کباب ہوئی اچھا اس کے اندر اوائل ڈال دیا تھا اوائل کے ساتھ میں نے اس کی مرینیشن کر کے اور اس کو بھی مکس کر کے رکھ دیا تھا اچھا یہ دونہ چیز ہے میں نے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دی تھی اور اس کے بعد اب یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو چائے کا بھی ٹائم تھا تو اس کے لیے میں نے یہ چکن بوائل کری تھی تو یہ کامانی طریقے سے سب کو ہی آتی ہے بوائل کرنی ہے نمک اور گرمہ سالہ ڈال کے بوائل کر لی تھی لسنہ درک ڈال کے تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ چیز ملا دی ہے کریم چیز اور یہ کیچپ نہیں ہے یہ گارلک سوس ہے یہ س واحس ہے اس کے بعد یہ بیزل میں تھا اور گینا میں تھا فرق رکھے کامان اٹالیان فلیور ملا دیا ہے اس کے اندر ہی مکس کر دیا تھا اندر میں نے پیاز بھی ڈالی تھی اگرڑی رکھیں تو پیاز مادistent ڈالنا کوئی بھی نہیں ڈالنا یہ ہری میرچو ڈالی تھی اور یہ پیاس مجھے اسی وقت سموسے بنانے تھے اس لئے میں نے پیاس ڈال دی تھی اور یہ نمک بھی ڈال دیا ہے میں نے تو پیاس کا بھی الگ ہی فلیور ہوتا ہے لیکن میرینیٹ کرنے کے وقت اس کو نہیں رکھتے تو یہ میں نے اس کے اندر باول کے اندر نکال لیا تھا اور اب میں باول کے اندر رکھنے کے بعد میں نے اب یہ سموسوں کی پٹیاں بنا رہی تھی اور یہ سموسے ایک چولے پہ میں نے آئل بھی رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لئے اور اتنی دیر میں میں فیلنگ کرنے لگی اس کی سموسوں کی فیلنگ کر رہی تھی اچھا ہے تو میں یہ دو طریقے سے بنا رہی ہوں ایک میں فرائی کروں گی اور ایک میں بیک کروں گی تو میں آپ کو دونوں طریقے سے بتا رہی ہوں اور زیادہ ہی میں نے کچھ فیلنگ اچھی طرح سے ہی بھری تھی اس کے اندر کیونکہ اپنے گھر والے تکھانے والے سارے تو اس کو میں نے پھر یہ ایسے جو سموسوں کا شیب ہوتا ہے وہ شیب دینے کے بعد اس کو یہ میں نے آٹا لیا تھا تو آٹا بھی میں نے بہت زیادہ پانی جیسا ہوتا ہے وہ بلکل لیکوڈ والا لیا تھا لیکوڈ والا لے کے بس اس کو خالی ہے اس کو ایک چپ کھانے کے لئے کہ اس کی فولڈنگ آئل میں جا کے کھلے نہیں اس طرح کرنے کے بعد میں نے سارے یہ سموسے کر لیا تھے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اچھا اب یہ بیک کرنے کے لئے میں نے یہ اوون کی ٹری کے اندر میں نے آئل کو گریز کرنے کے بعد برش کے سارے سپریٹ کر دیا تھا اچھا یہ میں نے کرنے کے بعد رکھ دیا تھا اور اب اس کی میں یہ فیلنگ کر رہی ہوں بیک کرنے کے لئے تو بیک کرنے کے لئے میں نے سموسوں کا شیب نہیں دیا تھا بلکہ ایک رول کا شیب دے دیا تھا کہ سموسے تو میں فرائی کری رہی تھی تو پھر یہ بھی سموسے بناتی تو اچھا نہیں تھا میں نے کہا چلو مطلب چینج اچھا لگتا ہے نا کھانے میں پینے میں ہر چیز میں ایک چینج اچھا لگتا ہے تو اس کا بھی لک بہت پیارا آیا تھا اس کو میں نے جو کر رہا تھا وہ رول کی رول کے شیب میں میں نے اس کو فیلنگ کری دی تو یہ اس کی فیلنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ انڈے سے برشنگ کر دیا تھا سارا اس کے اوپر میں نے سب سپریٹ کر دیا تھا سارا اور اس کا لگی لک آیا تھا اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ لگی تھا تو یہ بھی ایک بس تھوڑی سے ٹائم میں ہی بن گئی تھی ریسی بھی اتنا ٹائم نہیں لگا تھا اس میں میں نے کٹ لگا دیا تھا جو اس سے بہت ہی زیادہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا اور کھانے کو بھی دل جا رہا تھا تو یہ میں نے اس طرح کر کے اس کو سب رول کے اوپر میں نے پیٹیس کی طرح سے بنایا تھا یہ رول نہیں تھے پیٹیس سٹائل کے رول تھے یہ تو یہ میں نے جا کے پھر اوون میں رکھ دیا جو میرے خیال سے بیس پچیس منٹ میں بن گئے تھے اتنی دیر میں میں نے سموسے فرائے کرے اور ایک جولے پہ میں نے چائے رکھی تھی چائے بھی بنا لی مجھے خود یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی جلدی سے بن گئی دونوں چیزیں اتنی جلدی سے اور چائے بھی بن گئی تھی جتنی دیر میں یہ سموسے فرائے ہوئے اور یہ بہت ہی سلو ہیٹ کے اوپر کرنے ہیں تیز پہ نہیں کرنے ہیں یہ کیونکہ یہ اوپر سے ہو جائیں گے اور اندر سے یہ کچھے ہی رہ جائیں گے تو یہ بھی میں نے کر لیا تھے اچھا کام کرتے وقت بہت پیشنس کے ساتھ اور بہت سبر کے ساتھ اور بہت پیار کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے نا تو کھانے والوں کو بھی اللہ تعالی صحت تنروسی دیتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے بیج میں فرائے کرنے کے میں فرائے کر رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور پرانے دیکھنے والے مجھے لائک اور کمنٹس کریں تو یہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ رسلی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پیار کے ساتھ میری ریسیپی دیکھتے ہیں تو پیار کے ساتھ ہی اپنا پیار بھی دکھا دیا کریں تو بس اتنا ہی ارس کرنا ہے آپ لوگوں سے کہ اپنا پیار ہمیں ضرور دیا کریں جس پیار سے میں یہ بناتی ہوں وہ ہی پیار مجھے چاہیے ریٹن چاہیے تو یہ چاہیے بھی بن گئی تھی اور سب لوگوں نے بڑے خوشی سے اور بہت شوق سے نوش فرمائی ہے سب نے کھائے بیٹھ کے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ گھر میں پیار سے محبت سے جب چیزیں کھائے جاتی ہیں تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پیار سے بنائیں گے تو پیار سے ہی کھائے جائے گا وہ غصے کے اندر اور ناراضگی کے اندر کوئی بھی چیز نہیں بنائیں تو ابھی یہ میرے شوہر بھی بیٹے بھی بیٹی بھی اور ہم بھی سب بیٹھے میں اور بہت انجوائے کر رہا تھا اور ادھر میں نے ابھی دوسرے دن کی میری ریسیپی وہ دو شام کی چائے ختم ہو چکی ہے اب دوسرے دن کی میری ریسیپی شروع ہوئی ہے جو بار بی کیوگی میں ٹری سٹارٹ کر رہی ہوں جو میں کھا کے آئی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میں اچھا ہی چکن کے اندر میں نے سب سے پہلے یہ چکن میں مسالہ لگا دیا تو وہ آپ لوگوں کو میں نہیں دکھا سکی اس لیے کہ کیمرمن میرا بیزی تھا تو اس وجہ سے اچھا یہ سب سے پہلے میں یہ چکن اس کا جو بوڈی تکہ تھا وہ میں نے کر کے رکھ دیا کیونکہ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے صرف خالی میں نے اس کو سٹیک پہ لگا کے اور اس کو میں نے گریل میں رکھ دیا تھا تو یہ تو جلدی سے ہو گیا تھا یہ سب کام جلدی جلدی ہو گیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی سے یہ مطلب ہو جائے گا بنانے سے پہلے تو مجھے کچھ ڈاؤڈ سے بھی ہو رہا تھا اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب ٹائم لیٹ ہو جائے اور بچے رہ جائے ایسی کہ ماما نے اتنی دیر کر دی لیکن وہ ٹائم سے پہلے ہی نماز سے بھی پہلے تیار ہو گیا تھا یہ کام کے بعد انجوائے کرا کھانے کا تو یہ میں نے گھر گھر کی یہ سب اس طرح ہی رکھ دیا تھے یہ سارے اور اس کی جو ہیٹ ہے اندر سے اس کی گریل کی تو دونوں طرف سے جب ہیٹ ملی تھی تو یہ بہت اچھے بن گئے دی تو اس کو آپ توے میں بھی کر سکتے توے میں کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ اس کو اوپر سے کور کر دیں اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس گریل نہیں ہے تو اس کو آپ توے کو کور کر دیں گے تو وہ یہ ہی کام دے گا اچھا اس کے بعد اب میں نے یہ کباب بنانے لگی تھی یہ میں نے فرائے پین میں کیا تھے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں تھی اس کو گریل کرنے کی اچھا اس کے لیے جو یہ سیکھ کباب کے لیے میں نے یوز کریا اس میں سٹیک یوز نہیں کری میں نے سٹرو یوز کیا اور یہ آسانی سے یہ ہر سپر مارکٹ میں مل جاتے ہیں تو یہ میں کافی سارے لے کر آ چکی ہوں یہ میں کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں اس سے ہی سیکھ کباب بناتی ہوں تو یہ میں نے جلدی جلدی سے بنا کے رکھ لیا تھا اچھا یہ تو ہو گئے تھے بہت اچھی طرح سے ہو گئے تھے بوٹی کا ٹک کا بوٹی جو ہوتے اچھا میں نے یہ ایک جلے پہ میں نے وہ بھی آئل بھی گرم کر لیا تھا آئل گرم کرنے کے بعد یہ چیپس بھی بنا لیا تھے کیونکہ یہ تو چپس تو لازمی ہوتے ہیں یہ فنگر چپس فرنچ فرائز جو ہوتے ہیں یہ لازمی چاہیے یہ بچوں کو تو یہ بھی میں نے کر لیا تھے اور اب اس کو تاننے کے بعد میں نے یہ فرائی پین رکھا فرائی پین کے اندر میں نے یہ سیک کباب بہت سلو آگ کے اوپر بہت سلو میں نے ہیٹ کی ہوئی تھی میڈیم سے بھی زیادہ سلو کی ہوئی تھی میڈیم ٹو لو تو اس کے اوپر میں نے یہ رکھ دیا تھے یہ سارے سیک کباب جو بہت زیادہ اچھے بنے تھے اچھا یہ سب ہو گئے تھے یہ اس طرح رکھنے سے یہ اس کے بعد میں نے دوسرے تو بناتے میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا مجھے تو جلدی جلدی سے سب کچھ میں نے بہت مطلب پیشنس کے ساتھ کیا تھا اور میں سب کو یہی نصیت کرتی ہوں صدیش کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے لیے بہت پیار کے ساتھ ہر چیز بنایا کریں جو پیار کے ساتھ بناتے ہیں ان کی فیملی بھی اللہ تعالی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے بچا کے رکھتی ہے اچھا تو یہ ہو گیا اور میں نے کوئلے کو بھی دھوان دینے کے لیے میں نے اس کو بھی رکھ دیا تھا کوئلے کو کہ تاکہ وہ اچھی طرح سے گرام ہو جائے اچھا یہ بھی ہو گیا تھا تھا تھوڑی سی دیر میں کوئی آٹھ سے دیس منٹ کے اندر ہو گیا تھا یہ بہت جام ہے یہ کھلتا نہیں زیادہ جلدی سے یہ بہت اچھے ہو گیا تھا اس کو بھی میں نے فائل کے اندر بند کر دیا تھا کر کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ تھنڈے نہ ہو کیوں کہ ابھی اس کی سیٹنگ بھی کرنی تھی مجھے بار بیگیوں کی پلیٹر بنانی تھی مجھے تو ظاہر ہے اس کو بھی مجھے ایسے کر کے رکھنا تھا سبی اکھٹا اکھٹا میں کر کے رکھ رہی تھی تارا اب یہ چکن کی بنا رہی ہو میں چکن بھی میں نے اسی کے اندر کر لی تھی بہت جلدی سے یہ چکن بھی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے یہ لگانے کے بعد اس کو بھی میں نے اسی میں کیا تھا گریل میں ہی کر رہا تھا یہ سارا بس یہ ہے کہ چکن کے لیے میں نے اس کو گریل کو صاف نہیں کیا تھا تو اس کی تھوڑا سا جو کالاپن تھا وہ بوٹیوں کے اوپر آیا تھا پھر وہ اتنا برا نہیں لگ رہا تھا میں نے نکال دیا تھا اس کو تو اچھا یہ میں نے آئل بھی لگا دیا آئل بھی بلکل معمولی سا ہلکا اسپریے کیا ہے اور یہ سب ہو چکے ہیں یہ سب کباب ہو چکے تھے سارے تو جو باقی یہ پہلے جو بنائے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو کوئلے کا جو دھوہ دیا تھا بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی میں میں نے بار بی کیو ہی کیا ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر رکھنے کے بعد یہ کوئلے کو بھی رکھ دیا تھا اور اس کو آئل ڈال کے کور کر دیا تھا میں نے تو اس کے دھوہیں سے تو اس کے اندر اور بھی خوبصورتی اور ٹیسٹ آیا تھا اچھا یہ تو چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو ادھر یہ چکن بوٹی بھی تیار ہو چکی تھی اچھا اس کو جو میں نے مسالہ میرینیٹ کیا تھا چکن کا یہ میں نے ملائی بوٹی کا مسالہ لگایا تھا اس کے اوپر اس کے اندر میں نے کریم ڈالی تھی اور دہی ڈالا تھا اور باقی سب کچھ میں نے وہی مسالہ ڈالا تھا اچھا اب یہ جو میں بنا رہی ہوں اس کا جو اس کے ساتھ جو ہموس ہوتا ہے وہ میں بنا رہی ہوں یہ چینے میرے پاس بوائیل ہوا ہے وہ رکھے وہ ہوتے ہیں میں پیکٹ بنا بنا کے رکھ دیتی ہوں یہ میں تو یہ میں نے نکال دیا تھا فریج میں سے ایک پیکٹ نکال دیا تھا تو اس کا بھی زبردست ہموس بناتا تھا اس کے اندر کوئی اتنی مشکل والی کوئی بھی چیز نہیں اس کے اندر یہ لیمن ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے لیمن ڈالا تھا اور یہ تیل ڈالیتے ہیں وائٹ تیل جو ہوتے ہیں یہ وہ ڈالیتے ہیں اور یہ گارلک پورڈر ڈالا تھا میں نے اور یہ نمک ڈال دیا تھا سال ڈال دیا تھا اور کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی اور باغ ہی اس کو میں نے یہ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ آلیت آئیل ڈال دیا تھا اور یہ چنو سے اس کی تھوڑی سی اس کی خوبصورتی بڑھا دی تھی میں نے اور اسی طرح بھی ملتا اسی طرح ہی یہ عربی ہوتلوں میں اسی طرح ہی ملتا ہے حموز تو اور اب ادھر میں نے جب میں نے ساری بار بی کیو ریڈی ہو گئے تھا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ جو اس کی سیلیڈ ہوتی ہے وہ میں نے بنا لی تھی اور سیلیڈ بھی اتنی زبردست بنی تھی بلکل میں نے مجھے وہ ہی اسٹائل سے مجھے بنانا تھا جو اسٹائل سے ہم لوگوں ہم لوگ کھا کے آئے تھے وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو میں نے وہی پھر بیٹے بیٹے جو میں نے وہ پلین بنایا تھا وہ میں نے پورا کر لیا میں دو دن سے برابر کہہ رہی تھی نہیں یہ بنانا ہے مجھے وہ ہی مجھے اسٹائل بنانا ہے تو الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شگر ہے سیم ٹو سیم ویسے یہ بنا تھا وہ تو یہ میں نے نیچے خبوز رکھا بھائے بڑا والا جو خبوز ہوتا ہے تو وہ میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ باربیکیو کے نیچے اسی طرح خبوز رکھتے ہیں اور یہ میں نے خبوز رکھنے کے بعد پھر میں نے اس کی سیٹنگ کر دی تھی پوری کی پوری تو آپ دیکھے گا کہ جب یہ پوری پلیٹر بن جائے گی باربیکیو کی تو پھر آپ واقعی میں آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ہوتل کی ہے یا گھر کی ہے تو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری پلیٹر یہ جو میں نے پناہی تھی وہ میں نے ایک کونے پہ بھی اس طرح ہوں کو ملی تھی یہ اس وہ وہاں پر بھی پلیٹر کے اندر ایک سائٹ پہ بھی رکھی بھی تھی اور یہ میں نے جو ہے g bitterness huis ہاں甘انäng کے صورت بنایا تا وہ بھی میں نے خود ہی گھر پر بنایا تھا تو garlic sauce بھی ملا تھا وہاں پر حموز بھی ملا تھا اور اسی بھی السی اللیٹ بھی تھی تو میں نے sim to sim آپ کے ساتھ شیئر کریے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس کے بعد آپ کو میری ریسی بھی مجھے امید ہے اللہ کی ساتھ سے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو مجھے نئے دیکھنے والے نئے جوائنڈ کرنے والے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے سبسکرائب کیے بل ایر مت جانا اور جو پرانے ہی ہوں تو میرے بہت اچھے ویورس ہیں اللہ میں ان کی تمام تر پریشانیاں دور کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ